امریکہ کے شہر ہیوسٹن میں اٹھنے والا نہاں دھو کر تیار گھر سے نکلتا ہے کافی اور ڈونٹ خریدتا ہوا وقت پر دفتر پہنچ جاتا ہے جاپان کے شہر ٹوکیو میں صبح اٹھنے والا الیکٹرک کٹل میں ہربل ٹی بناتا ہے اور کام پر پہنچنے کے لیے ٹرین پکڑتا ہے جو کبھی لیٹ نہیں ہوتی بیجنگ چائنہ میں صبح اٹھنے والی خاتون کام پر جانے سے پہلے اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر کے بیشتی ہے اور اپنی فیکٹری بگ پر پہنچ جاتی ہے جبکہ کراچی میں صبح اٹھنے والا کام پر جانے سے پہلے باتھروم میں یہ چیک کرتا ہے کہ پانی آ بھی رہا ہے یا نہیں اور آفیس دیر سے پہنچنے پر بتاتا ہے کہ وہ بس جس میں وہ لٹک کر آ رہا تھا رستے میں ہی خراب ہو گئی تھی پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں صبح اٹھنے والی کئی ماہیں بچوں کو بغیر اسطری کیے ہوئے کپڑے پہنا کر سکول بھیج دیتی ہے کیونکہ گھر میں بجلی ہی نہیں آ رہی ہوتی بجلی کی لوٹ شیڈنگ، پانی کی نایابی، ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، خستہال ٹرانسپورٹ یا اور اسی طرح کے سیکڑوں مسائل ہیں جن سے دوسرے ممالک کے شہری ناشنا ہے جبکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لوگ انہی مسائل کرونا روتے ہوئے صبح اٹھتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ ان کی سب سے بڑی وجہ ان سب شہروں کی حکومت یعنی ان کے مخلص میئرز ہیں بیجنگ، ٹوکیو اور ہیوسٹن کے شہری اپنے شہر کے میئرز چمتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے شہر کے لیے سب سے موضوع قابل، ایماندار اور اہلیت رکھنے والا شخص کون ہے؟ کون ایسا لیڈر ہے جس کا جینا مرنا یہی ہے؟ جس کا کوئی بیک اپ پلان نہیں ہے؟ کہیں فیملی کو باہر سیٹل کروانے کا بندوبست نہیں ہے؟ وہی میئر شہر کے درد کو سمجھ سکے گا جس کے اپنے بچوں کو بھی انہی مسائل سے روز گزرنا ہوگا جس سے باقی شہری متاثر ہو جس کے پاس ایسی قابل ٹیم موجود ہو جو شہری مسائل سے واقف بھی ہو اور حل بھی کروا سکتی ہو یہی میار اگر کراچی والے بھی اپنا لیں تو انشاءاللہ کراچی بھی درست سندھ میں ترقی کرنے لگے گا جس طرح ماضی میں باعصول اور ایماندار قیادت کے منتخب کرنے پر شہریوں نے سکھ کا سانس لیا تھا کراچی والوں اب بھی وقت ہے سوچ لو